پہ رہے ہیں اقرار اللہ حسن صاحب ایک خاص مشن لے کے یہاں پہ آئے ہیں وہ ہے ایک awareness کے حوالے سے جس طرح کہ سب لوگ جانتے ہیں کہ اقرار اللہ حسن نے ایک ایسا اقدام اٹھایا جو شاید پاکستان میں کسی کو کوئی جورت نہیں ہو رہی تھی میں خود ہی اقرار صاحب بتائیں گے کہ ان کے دورے کا مقصد کیا ہے اور وہ کس کس شہر میں جا رہے ہیں اور برطانیہ کے اندر بسنے والے جو ہماری پاکستانی کشمیری کمیونٹی ہے ان کے لیے کیا مسئلے کے آئے ہیں جو اصل میں فالوینگ تھی الحمدللہ وہ تو تقریباً زمین بوس ہو گئی اب کچھ باقیات جن کے بزنس انٹرسٹ ہیں یا جو کہلے مارکیٹنگ ایجنٹس ہیں ان کے اب ظاہر ہے ان کے مفادات کو زیادہ پہنچتی ہے تو میں سب سے زیادہ سمجھتا ہوں اس کا کریڈٹ اگر کسی شخص کو جاتا ہے تو ان کا نام آجد نظیر ہے اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھی ہے انہوں نے بہت ہی بریو انیشیٹیو لیتے ہوئے اور اس لیے کہ اسلام کے ایمیج کا معاملہ ہے اس لیے کہ پاکستان کے ایمیج کا معاملہ ہے وہ آگے بڑھے ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ یہ بہت فروٹفل ہوگا اس طرح سے کہ ہم نہ صرف یہ کہ یہاں جو اوورسیز کمیونٹی ہے اس کا جو تاثر بن رہا تھا پاکستان میں بھی یعنی جب یہاں پہ ہم دیکھتے تھے کہ منچسٹر میں پیس اپ شوف شوف کر رہے ہیں اور بہت سارے لوگ سینکڑوں لوگ ماتھے پہ آتھ رکھے وہ جو کھڑے ہیں تو وہ شاید ایک ایمیج جا رہا تھا کہ یار اوورسیز لوگوں کو تو ہم بہت سمجھدار اور بہت باشعور اور بہت پڑا لکھا سمجھتے ہیں تو انفرشنیٹی کوئی نیگٹیو ویجوال تھا یا نیگٹیو ایمیج تھا ان ایونٹس سے اس کو ہم زائل کر دیں گے انشاءاللہ کہ نہیں یہاں کے لوگ باشعور ہیں یہاں کے لوگ بہت سلاحیت ہیں اور ان کی طرف سے ایک میسیج گیا کہ بھائی ہم نہیں سمجھتے کہ یہ اسلام کا نمائندہ ہے یہ شخص یا پاکستان کا نمائندہ ہے تو آئی بلیو یہ بہت شاندار انیشیٹیو ہے نگین آپ سب لوگوں کو اس کا کریڈٹ داتا ہے میں تو زیادہ اس کا ایک چھوٹا سا پارٹ پلے کر رہا ہوں بات آبیسلی یہ آپ لوگوں کا کریڈٹ ہے سب کا